بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پھر اور یہ کونسا شخص کونسی کرپشن میں ملوث ہے لیکن کیا کریے جب ایسے لوگ جنہوں نے چیک رکھنا ہے ان کی تقرمیوں کے پر سوال اٹھ جائے اور سوال کہیں اور نہیں بلکہ اس ادارے کے اندر سپریم گورٹ کی جانب سے خود اٹھ جائے اور وہ آپ کو میسجز آتے ہوں گے مجھے بھی آتے تھے میرے پینلز کو بھی آتے ہوں گے یقیناً سے نوٹو کرپشن والے جب وہ سے نوٹو کرپشن والے محکمے کی ڈائریکٹر کے اوپر بھی سوال آجائے با اب کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور کمیٹی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو تین رکنی کمیٹی ہے اس نے کیا کام شروع کی ہے اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزناما نائیٹی ٹو نیوز راو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اینلسٹ ہیں سوہیل صاحب بہت شکریہ کاروائی کرنے والا نیب اب نیب کے اندر کرپشن کے خلاف جو کرپ پریکٹیسز ہوئی ہیں اور جو غلط اقدامات کیے گئے ہیں اس کی انکوائری حتمی مرلے میں داخل ہو گئی ہے سپریم کورٹ پاکستان کے حکم کی روشنی میں سیکٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے سربراہی میں تین رکنی کمیٹی قائم کی گئے جس میں ممبر فیڈل پبلک سرویس کمیشن سے بھی ایک ممبر کو لیا گیا ہے جن کا نام حبیب اللہ خٹک ہے اور ڈی جی ہیمن سوس مینجمنٹ نی نیب شکیل ملک اس کمیٹی کے ممبر ہیں اس کمیٹی نے نیب کے ایک سو ستانوے سے زائد افسران کو جو گریڈ سیونٹین سے گریڈ اکیس تکے انہیں شوکاز نوٹسز جاری کر دی ہیں اور دس ورکنگ ڈیز میں ان سے جواب طلب کیا گیا ہے نیب کے ٹی سی ایس رولز دو ہزار دو کے مطابق ان افسران سے متعلق دلچسپ بات یہ ہے کہ سیکٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن پہلے ہی انکوائری مکمل کر چکے ہیں وہ انکوائری رپورٹ بھی برپس موجود اس کے جو ابتدائی طور پر جو انکوائری کی گئی تھی اس کے مطابق جو نیب کے اندر انیشل اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ چھے سو انتیس افسران تھے اور اس ابتدائی انکوائری رپورٹ کے مطابق ایک سو ایک افسران کی تقرری غلط ثابت ہو چکی ہے یعنی کہ نیب کے قبائل اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق تقریاں نہیں ہوئی تھی ایک سو ایک افسران ایسے ہیں اس کے بعد اپوائنٹمنٹ بائی پرموشن کچھ لوگوں کو پرموٹ کر کے اپوائنٹمنٹ کی گئی ٹوٹل وہ تعداد پانچ سو ایک سٹھ تھی افسران کی اس میں سے ایک سو سینتیس کی جو تقریاں تھی وہ خلاف زابطہ ثابت ہو چکی ہیں ترقی جو ان کی نہیں انہیں پرموٹ کی اپوائنٹمنٹ کیا گیا بائی پرموشن ترقی دے کے ان کو ایک ہائر گریڈ کے پر دوبارہ پرموٹ کیا گیا اس کے اندر ایک سو سینتیس کیسیز ایسے ہیں جن کے اندر خلاف ورزی ہوئی ہے نیب کی اپنی ہی قوائد کی اس کے بعد انڈکشن کے تھو بتیس افسران کو انڈکٹ کیا گیا چھمبیس کی خلاف ورزی اس میں ثابت ہو چکی ہے ڈیپوٹیشن کے ذریعے تین سو پچانوے افراد ڈیب میں آئے اور پھر انہیں اپنے آپ کو اپوائنٹ کروا لیا ابزورب کروایا نو افسران تین سو پچانوے تھے نو کی تقری غلط ثابت ہوئی ہے اپوائنٹمنٹ آن کونٹریکٹ بیسز کونٹریکٹ پہے تھے وہ ایک سو دو تھے وہ کونٹریکٹ کے مطابق دروس ثابت ہوئے ہیں ٹوٹل یہ دو سو سے زائد ہیں اب اس میں سے ایک سو ستانوے سے زائد کو شکاز نوٹسز جاری کیا گیا ہے اب یہ کاروئی اپنے حتمی مرلے میں داخل ہونی جا رہی ہے جو پہلے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے نیپ کی ان افسران کی تقریوں سے متعلق کاروائی کی تھی اس کے اندر نیپ کے اندر مجود تمام ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا تھا اور اس کے بعد جو اس وقت نیپ کے رولز کے مطابق جو اس کو کرائیٹیریا تھا جو کوالیفکیشن تھی جو ایکسپیرینس تھا اس کو ابزور کیا گیا کیا وہ اس کو فالو کیا گیا یا نہیں کیا گیا وہ پوری ڈیٹیل آر ایڈی تیار کی جا چکی ہے اب سپیم کورٹ آف اکستان کی حکم کی روشنی میں ان افسران کو اس لیے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ اگر ان کے پاس اپنے ڈیفینس میں کوئی اور ثبوت اگر مجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنل ہیرنگ کرے گی یہ کمیٹی کہ اپنے حق کے اندر اگر کوئی وہ دلائل دے سکتے ہیں یا کوئی ایسا ثبوت پیش کر سکتے ہیں جس میں وہ ثابت کر سکیں کہ ان کی جو تقرری ہے وہ کرپ پریکٹسز کے ذریعے نہیں ہوئی بلکہ وہ میریٹ کے مطابق ان کی تقرری ہوئی تھی انہوں نے وہ تمام جو قوائد تھے کرائیٹیریا تھا پورا کیا تھا اس بات کا اب اس کے میٹیلے جائزہ لینے ہے اور اس تمام اس امور کا جائزہ لینے کے بعد یہ رپورٹ دوبارہ پیش ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں لیکن حرار گن بات یہ ہے کہ نیب کے تین چیئر میں نیب بھی سرسے کے دوران رہے ہیں جن کے دوران یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں اور نیب کے اپنے قانون کے مطابق نیب جتنے بھی بڑے پولیٹیشنز ہوں یا پرائیوٹ لوگوں ان کے خلاف جو نیب کاروائی کرتا ہے جسے اب عبومی طور پر ان کے مختلف پریس لیزیز کے اندر ایک ورڈ بھی منشن ہوتا ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال ہے جتنے بیروکریٹس ہیں اور اس کے ساتھ 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 آنے ہیں ایم این ایز ہو یا وزرہ ہو ان کے خلاف جو آج تک کاروائی ہوئی ہیں یہ مختلف سے کاریداروں کے اندر اس کے اندر جو سب سے بڑا نیاب یہ قانون کا سہارہ لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے قانون کے اختیارات کا غلط استعمال اور اس کے تحت دس سے بارہ سال کی قید ہے اس اختیارات غلط استعمال کے تحت اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائی انکوائری رپورٹ کے اندر انہیں افسران کی تقرریاں غلط ثابت ہو چکی ہیں اب انہیں پرسنل ہیرنگ کے موقع دیا گیا ہے ان میں سے بہت سے افسران بہت باثر بھی ہیں چونکہ اس کے اندر چار ڈریکٹر جنرلز بھی شامل ہیں جن کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی مختلف ادوار میں تو انہوں نے وہ کرائیٹیری اس کرائیٹیری کے پر پورے نہیں ہوتا رہے تھے اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی موجودہ افسران کی کوشش ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میلیج کر لیں لیکن دوسری سائٹ کے اوپر سیکٹری اسٹیبشمنٹ ڈیویزن کی اپنی ہی انکوائری رپورٹ سپریم پورٹا پاکستان میں جمع ہو چکی ہے تو کم امکان ہے کہ اس رپورٹ کے اندر کوئی زیادہ تردیلی کر سکیں اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ان سب افسران کو ان کی شنوائی ان کی پرسنل ہیرنگ کے بعد ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو کیا ان لوگوں ان خلاف ان ذمہ دران کے خلاف بھی جنہوں نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے افسران کو گریڈ سترہ سے بیس اور اکیس میں پوائنٹ کیا ان کے خلاف بھی کیا قانون اور اختیارات کے غلط استعمال کے خلاف کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بہت بڑا اس وقت کا سوال ہوگا صحیح راو صاحب یہ جو چیئرمن تین چیئرمن کی بات کر رہے ہیں سوہیل صاحب اب یہ جو چیئرمن ہیں یہ ظاہر ہے تقروری ان کی ہوتی ہے اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس یعنی وزیر آزم صاحب کی دونوں کی کنسنسس سے اور وہ جو کام کرتے ہیں ان کو اٹانومی کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے یعنی خود مختاری ہونی چاہیے نیپ کی لیکن جب وہ تقروری ایسی کرتے ہیں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے جو پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کی بیسیس پہ کوئی بھی چیئرمن اس طرح کرے گا یا کسی کے کہنے پر یا کسی کی سفارش پر کرے گا یہ کوئیسن ہے کوئی ریزن فائنڈ کی جائے فانڈیشن فائنڈ کی جائے جس کی بنا پر اس طرح کی تقروری یا پرموشن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کمائی والی پوسٹ پہ لوگ جو جوب لینے کے لیے بڑی بڑی تگو دو کرتے ہیں سفارش کراتے ہیں اگر اپوزیشن لیڈر یا پرائم ایسر آفس کی اس کی کنسنسس سے ہوتا ہے تو وہ جب اپائنٹمنٹس اس کی ہو رہی ہوتی ہے تو یقینا وہ بھی انفلوینس کرتے ہوں گے جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں اس میں تو یہ تو ایشو سپریم کورٹ کو دعات دینی چاہیے جنہوں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ایلیگل اپائنٹمنٹس کا ایشو اور جو ڈیپروٹیشنسٹ ہیں ان کا ایشو اس کی وجہ سے یہ کچھ چیزیں چلنے کے لیے اس کے خود اتنا میرٹ کی وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے اور اس طرح سے اپائنٹمنٹس وہاں پہ ہو رہی ہیں اور سب سے بڑھ کے ابھی سپریم کورٹ میں جب پنامہ کیس کی ہیرنگ ہوئی تو چیئرمن کا اپنا جو اہلیت ہے اور جو ان کی کیپیبلیٹی ہے ایس چیئرمن نیب کرپشن کے خلاف کام کرنے کی وہ قویسشن ہوئی ہے اور ابھی تو ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی پی ٹی آئی نے داخل کر دیا تو سے نو ٹو کرپشن جب آپ کہتے ہیں تو اس وقت آپ کو بیانڈ اس کے ہونا چاہیے یعنی ڈاؤٹ کے آپ اگر کرپشن کو روکنے کے لیے ایک باڈی کام کر دی ہے تو اس کے اپنی حالت تو ٹھیک ہونے چاہیے یا ان کی اپنی حالت اتنی خراب ہے اب یہ جن کی ایلیگل اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں یا غیر قانونی طور پر یا غیر میرٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے جن کی ترقی کی گئی ہے تو وہ کس طرح کی انہوں نے ایکاؤنٹیبلیٹی کی ہوگی یہ بھی بہت بڑا کوئی چیئرمن جو ہیں جنہوں نے اپائنٹمنٹس کی یقیناً ان کو کوئیسچن کرنا چاہیے ان کو اکاؤنٹیبلیٹ ٹھہرانا چاہیے اور اس کو یہ روکا اسی طرح اسی طرح ڈیٹر کیا جا سکتا ہے اس قسم کی چیزوں کو کہ آپ سخت ایکشن لیں جیسے کچھی کنال پہ ہم نے سنا کہ جی وہاں پہ بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر جب تک آپ پروپر ایکشن نہیں کریں گے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ غلط ایکشن کر رہے ہیں غلط میرٹ کے علاوہ آپ اپائنٹمنٹس کر رہے ہیں غلط لوگوں کے اپائنٹمنٹس کر رہے ہیں اس کو جب تک ڈیٹر نہیں کیا جائے گا سزا نہیں دی جائے گی کرنے والوں کو اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور ہر ڈپارٹمنٹ میں پرابلم نہیں اسی ایسے لوگوں کو گریڈ سیونٹین گریڈ ایٹین میں پوائنٹ کیا گیا انہوں نے استعمال کیے اور اس کو گریڈ سیونٹین گریڈ ایٹین کے اوپر آ کے اپائنٹ کر دی اس طرح اور بہت سے کیسز ہیں جن کا جو اس وقت کی اپائنٹمنٹ کے جو کرائیٹیریہ تھا جو ایٹیزمنٹ تیار ہوئی جو نیاب کے رولز کہتے تھے کہ اس گریڈ کے لیے کم سے کم پانچ سال کا یہ چھ سال کا آپ کو انویسٹیگیشن کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے بے شمار افیسرز ایسے تھے جن کو اپائنٹ کیا گیا کوئی ریلیمنٹ ایکسپیرنس نہیں تھا جب ایسے لوگ آ کر بیٹھیں گے تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا جب ہم کرپشن کے روکنے کی بات کرتے ہیں کہ کہاں سب ارکے گی کرپشن پھر یہی لوگ تھے جب کے وجہ سے سپریم کورٹا پاکستان کو کہنا پڑا کہ نیاب کرپشن کو روکنے کے نہیں بلکہ کرپشن کے فروغ کا باعث بن چکے انہی افسران اور ایسے لوم کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آئی تھی چکے کرپشن کی بات کر لیتے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف بھی بڑھیں گے اور اگلا ٹاپک بھی کرپشن کے بارے میں اور ایسے ادارے میں جس کے اندر لوگ انویسٹ کرتے ہیں اس چکر میں یہ سوچ کر کہ فیوجر میں یا مستقبل کے اندر اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اٹ لیسٹ کچھ رقم ہو جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہتریر کی طرف لے کر جا سکیں یا اٹ لیسٹ کو سیفٹی کی طرف لے کر جا سکیں یہ لائف انشورنس ہوتی ہے بہت ساری ٹائپ کی انشورنس ہوتی ہے جو کہ لوگ کرواتے ہیں لیکن جب انشورنس وہاں کے ملازمین کیش کروانے لگ جائیں تو پھر کیا کریں ایسا ہی ایک انکشاف ہو ہے اور ایک ایسی کمپنی جو کہ سٹیٹ کی ہے اس کے حوالے سے انکشاف ہو ہے سوہل صاحب یہ آئی تی سٹرکچر تھا کیا ادار کمپیوٹرائز سسٹم ہو تو پھر تو اس طرح کی کرپشن نہیں ہو سکتی جس طرح کی یہاں ہوئے ہیں لیکن آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان سٹیٹ لائف انشورنس جو کمپنی ہے یہ وہ کمپنی ہے جسے پاکستان کے غریب اور میڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ اس کے اپنی ناسی رف لائف انشورنس کرواتے ہیں بیما کرواتے ہیں اپنے مستقبل کو سکیور کرنے کے لیے یہ آنے والے دنوں میں ان کو بچوں کو کچھ فیسیلیٹیٹ فیسیلیسٹیشن مل سکے دس سے پندرہ سال کے بیس سال کی یہ پالیسی دیتے ہیں لیکن گدشتہ کئی سالوں سے کچھ افسران کی ملی بھگت سے جو سٹیٹ لائف کارپریشن کے اپنے لوگ تھے لوگوں کے ساتھ فراڈ جاری ہے فراڈ کیا جارہا ہے یہ پہلے تو چیزیں رپورٹ نہیں ہو پا رہی تھی لیکن لاہور کے اندر ایک بڑا کیس سامنے آیا جس کے اندر ایک ان کے سینئر افسر تھے جن کا نام طاہر مسعود خان ہے ان کی ملی بھگت سے ایک ایسے صاحب تھے جو بیرونے ملک مقیم تھے ان کی پندرہ سالہ پالیسی مچور ہو گئی اور بھی بہت سے کیسز تھے لیکن ان افسران نے مل کر جیلی ایک بینک اکاؤنٹ کھلوائے اور ان کی جو بیما پالیسی تھی جو مچور ہو چکی تھی وہ انہوں نے کیش کروائی مجموعی طور کے اوپر کوئی دس کروڑ پیسے زائد کی رقم نوے جیلی اکاؤنٹ جالی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی اس کے بعد سٹیٹ لائف سے کچھ افسران کے کان پر جون رہنگی چونکہ وہ جو صاحب تھے جو بیرونے ملک مقیم تھے انہوں نے شکایت کی نیب بھرکت میں آیا انہوں نے تقریباً چودہ سے زائد لوگوں کے گرفتار کیا ابھی تک مرکی ملزم تو گرفتار نہیں ہوا لیکن ان سے چالیس ملین روپے کی یعنی چار کروڑ ساٹھ لاک روپے کی ریکبری ہو چکی ہے لیکن اس سے بڑا کیس گزشتہ روز یہ انکشاف یہ سامنے آیا کہ جو سٹیٹ لائف کارپوریشن کے چیئر میں نے نوید خان بلوچ گزشتہ روز انہوں نے سٹیٹ قائمہ کمیٹری کے اندر یہ انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپریل میں جوائن کی اور اب تک جو میں نے سارا ریکارڈ کا جائزہ لیا ہے اس سے بڑے کیسز اور ریجن میں بھی ہو چکے انہوں نے ہیدر آباد کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہیدر آباد کے اندر بھی ایسے کیسز ہوئے ہم ان کی انکوائری کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیسز کرپشن کے سٹیٹ لائف کے اندر اس لیے ہو رہے ہیں عوام کے ساتھ فراڈ اس لیے ہو رہے ہیں کہ سٹیٹ لائف کارپوریشن جس کے اساسے چھے سو اسی ارورپے ہیں چونکہ جتنے اس کو بہت ایڈوانٹی ہے بہت سے سکاری داروں کی انچورنس کرتے ہیں چھے سو اسی ارورپے کے اساسے ہیں سلانہ ڈیٹھ سے دو سو ارورپے کا پریمیم ادا کرتی ہے بہت بڑی کمپنی ہے لیکن آج تک اس کمپنی کا نہ تو کوئی آئی ٹی کا سٹرکچر ہے نہ ہی کوئی اکاؤنٹنگ کا سٹرکچر ہے سارا کام ہوتا ہے فائلوں کے اوپر کاغذی فائلوں کے پروپتر جس کے وجہ سے نفسران کو عوام کے ساتھ دھوکھا کرنے کے اندر آسانی رہتی ہے لوگوں کی پالیسی جو میچور ہوتی ہیں انہیں خود کیش کروا لی جاتا ہے اچھا وہاں پر اس وزیر تجارت قرم دستگیر بھی موجود تھے سیکری تجارت بھی موجود تھے بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ اس سلسلے کو کیسے روکا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اب اس کا نیا سسٹم بنانے کی کام شروع کر دیا دوسرا انہوں نے کہا کہ کچھ ہمیں مشکلات یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو افسران ہیں ملازمین ہیں انہیں معقول ٹریننگ نہیں مل پاتی جس کے وجہ سے بھی ہماری کارکردگی بھی متاثر ہو رہی اور مانکر مشکلات کا سامنے معقول ٹریننگ نہیں مل پاتی یا ٹریننگ لینا نہیں چاہتے وہ بات الگ ہے جب ملازمین خود انوالف دو تو پھر وہ ٹریننگ کیوں لینا چاہے گی اچھا درست کہنی آپ کمیٹی کے ارکانے پوچھا کہ آپ ٹریننگ کیوں نہیں دلواتے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ادارہ پاکستان میں موجود نہیں جہاں پہ ان کی ٹریننگ دلوائی جائے اچھا بڑی ڈیبیٹ ہوئی الٹی میٹی کمیٹی نے ریکمینڈیشن دی اس ریکمینڈیشن کو اسی وقت خورم دستگی صاحب نے اناؤنس کیا کہ فوری طور کے اوپر ہم پاکستان کے اندر ایک انچورس ریلیٹی ٹریننگ کا ادارہ بنائیں گے حکومت پاکستان کبھی اس میں فنڈز ہوں گے ڈی جی کمپنیم اس میں فنڈز شامل کریں گے آدھے گھنٹے کی ڈیبیٹ کے بعد وہاں پہنے سیو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو میں ایک آپ کو انفرمیشن دینا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر انچورس ریلیٹی ٹریننگ کا ادارہ آر ریڈی موجود ہے جس سے فرم دستگیر صاحب لائلم تھے سیکٹی تجارت لائلم تھے اور باقی ایون سٹیٹ لائف کارپریشن کے اپنے جو افسران تھے انہیں بھی نہیں پتا تھا تو جو ایک نیا ادارہ بننے کی کوشش کی کہ ریکمینڈیشن دی جاری تھی فوری طور پر وہ واپس لی گئی اب ہدایات یہ جاری کی گئی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہو رہے ہیں کہ روڑوں اربع روپے کا فراڈ ہو چکے ہیں جن کی شکایتیں سٹیٹ لائف کے پاس موجود ہیں انہیں اب یہ کہا گیا کہ فوری طور پر اکاؤنٹنگ کا سسٹم بنائیں آئی ٹی کا سٹیکچر بنائیں اور جتنے کیسیز ایسے موجود ہیں جو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں وہ نیپ کو بھیجوائے جائیں تاکہ وہاں پر ریکاوریز ہو سکیں راو صاحب دنیا کاغذوں سے نور جا رہی ہے دنیا گہ رہی ہے کاغذوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے گندگی پھیلتی ہے درخت کٹنے پڑتے ہیں یہاں آئی ٹی کا سسٹم بنا ہی نہیں ہے کئی دہائیوں سے کام ہو رہا ہے اور یہ پیور اکاؤنٹنگ کا کام ہے جس کے لیے آئی ٹی کا سسٹم ہونا ہے میں نے کہا یہ ہمیت کا حاملہ آپ نے وہ نہیں کیا اور حیرانی مجھے اس بات پہ بھی ہے کہ منسٹر صاحب کو نہیں بتا کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کون کون سے اداری ہیں بڑی خیرت انگیز بات ہے اس دور میں اگر کو کہیں کہ ان کے پاس آئی ٹی کا سسٹم نہیں ہے یا ان کا آٹومیٹڈ سسٹم نہیں ہے سارا جو انشورنس کا ہے یا بینک کے کسی بینکنگ سسٹم کو کوپی کر لیں اور انشورنس کمپنییں ان سے لے لیں دنیا میں بے شمار اس قسم کی چیزیں ہیں دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ہزار کے قریب آسامیہ خالی پڑی ہے بڑے عرصے سے تو آپ بھرتی کمپیوٹر لٹریٹ کر لیں اس میں جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو بھرتی کریں آپ دو تین چار مہینے میں آپ کا سسٹم بلکل آن لائن ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یہ بدنیتی ظاہر کرتی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم رہے جس میں ریکارڈ کو آگ بھی لگائی جا سکے جس میں جو فراڈ کرنا چاہیں وہ عام سہسانی سے فراڈ بھی ہو جائے زندہ لوگوں کو مار کے ان کیش کرا لیں ان کی پولیسیز کو جالی ایکاؤنٹ کو لوا کے تو یہ بدنیتی اس میں شاملہ بنیادی طور پر اور کوئی اس میں دوسری چیز نہیں ہے اس میں بھی جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کو پراپر ایکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے جو پہلے دن سے لے کے ہونی چاہیے کیونکہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں قومی داروں پر ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ دیکھیں لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلوار کیا ہے اس طرح سے کھلے ہیں مزاربہ آپ کیسز دیکھ لیں آپ تاج کمپنی کا کیس دیکھ لیں لوگ یہ قرآن پاک شاپ لیا یہ لوگوں کے ذہن میں ہمارے ذہن میں از مسلمان ایک ہوتا ہے ٹرسٹ ہوتا ہے ایسے داروں پر مزاربہ میں جن لوگوں نے کہا سود کے بغیر آپ کو کاروبار اور پیسے ملیں گے لوگوں نے کہا چلو ایک حلال کی کمائی صاف کمائی جو ہے ہم سود سے پاک کمائی اس کا کریں گے تو یہ جالی کمپنیاں مزاربے یہ ساری چیزیں اور یہ گورنمنٹ سیکٹر میں یہ اتنا بڑا فراڈ جو ہو رہا ہے تو کیا کہا جا سکتا اب نیب پہ روئیں یا ان کی حالت پر روئیں یا ہم اپنی حالت پر روئیں کہ غریبوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گھیر گھار کے ان کی زندگی کمائی فرق کرتی کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے غریب کو لوٹنے کا لیکن یہ عجیب طریقہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے برے وقت کے لیے پیسہ بچا کے رکھا آپ کو ٹرسٹ کیا آپ کے پاس ایک عمانت پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے اور اتنے عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا صرف اس لیے کہ آپ جدید نظام کی طرف نہیں ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے آگے سٹوری کے بعد سے نظرین کچھ در پہلے انچورنس کے پیسے جو غریب کی ہیں ان کے لوٹنے کی بات کر رہے تھے غریبوں کے پیسے لوٹنے کی بات کر لیتے ہیں تو ایک بہت بڑا پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کے بارے میں آپ کو مجھے میسیجز بھی آتے ہیں 20,000 جیت گئے 25,000 جیت گئے وہ فراڈ تو چلی رہا تھا ایک نیا فراڈ سامنے آگیا اور وہ فراڈ کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے سوہل صاحب یہ غریبوں کے پیسے لوٹنے کے لیے ہر روز نئے سے نئے طریقے کار ہوتے ہیں آپ بی آئی اس پی کے اندر لوٹ مار کا کیا طریقہ ہے انہی کا غریب بجارہ ہے کہ شاید قسمت کہ وہ ہر دور میں ہر کسی سے لوٹتا رہتا ہے 2008 میں پیپرز پارٹی کی حکومت نے ہماری سوائیٹی کی انتہائی غریب طبقے کو اس کی غزائی قلط کو مدد رکھتے ہوئے اس کو ایک مالی مہانہ بنیادہ کے اوپر مالی سپورٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں یہ بین ایز انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا لیکن اس وقت جو کرائیٹیریا تھا جو اس کی بنیاد رکھی گئی وہ یہ تھا کہ ہر ایم این اے اور ایم پی اے کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ آٹھ سے دس ہزار آپ کے حلقے کے جو انتہائی غریب لوگ ہیں انہیں ایڈنٹی فائی کیجئے آپ ریکمند کیجئے ان کا نام مستقل طور کے پر بی آئی بی ایس پی کے جو ڈیٹا ہے اس میں اگر ان کو پھر لانگ ٹرم ان کو ایک مالی امداد ملے گی اسی لیوال کے اوپر جب آپ نے ایک اختیار دی دیا تھا ایک ایم اے اور ایم پی اے کو جس مرضی کے نام منتخب کر کے بھیجے لکھے دے دے اس کو مالی امداد ملے گی اس جگہ کے اوپر کچھ بے حس یا کہہ سکتے ہیں بے زمیر لوگوں کو جن کا زمیر نہیں تھا انہوں نے اپنے نام دیئے ایم اے ایم پی نے اس کو ریکمینڈ کیا اور ان کو بھی وہ کیش گرانٹ ملنا شروع ہو گئی اب بین ایزرنگ کے سپورٹ پرگام جو شروع میں تقریباً اٹھارا روٹ پہ تھا اس کا ہر سال اس کا جو والیم ہے وہ بڑھتا ہوا تقریباً چھانوی عرب پہ تک پہنچ چکا ہے اور اس کے جو اس کے جو اس سے بینیفیشنی ہیں اس کے چبہ لاک سے زیادہ ہیں تو اب اس کے ساتھ مختلف تنظیموں کے اور مختلف ارگنیزیشن نے اس کے آڈٹ بھی کرنا شروع کیا کہ کس طریقے سے یہ پروگرام چل رہا ہے تو جب یہ سارا آڈٹ کا سلسلہ شروع ہو تو پتا چلا کہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ ایسے ہیں جو کہ مستحق نہیں ہیں وہ غلط طریقے سے یہ امداد حاصل کر رہے ہیں اور یہ بڑی معمولی سی اماؤنٹ ہے اگر ہم ایک ویسے دیکھا جائے تو پندرہ سو اور پہ لیکن ان لوگ کے لیے جن کی مہان آمدن ریاست کم کر سکے لیکن اس کے اندر بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ ایسے تھے جن کے اوپر بی ایس پی کے پروگرام اور ان کی جو آڈٹ کرنے والی ٹیموں کا یقین ہے کہ یہ اس کے مستحق نہیں ہیں انہوں نے غلط ملومات فراہم کر کے اپنے آپ کو مستحق ڈیکلئر کیا اور یہ مالی امداد حاصل کر رہے ہیں اور یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا اور اس کا مہانہ اگر اس کا دیکھا جائے تو یہ اس کے کروڑوں روپے بنتے ہیں اب ان کے کارڈ بلوک کر دیے گئے ہیں اور اس کی انکوائری کی جاری ہے فردر کہ ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے ان کو مستقل بلوک کرنا ہے یہ اس میں سے واقعی کوئی ایسے کچھ بینیفیشری ہیں جو کہ الیجیبل ہیں الیجیبلیٹی کے کرائیٹیری پر پورا اترتے ہیں تو ان کو کانٹینیو کیا جائے اس وقت ان کو بلوک کیا گیا ہے اور جب اس کے ساتھ اب بی ایس پی یہ غور کر رہی ہے چونکہ اس پروگرام کے اندر ستائیس فیصد جو کیش ہے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے وہ غیر ملکی جو مختلف مالیاتی دارے ہیں وہ فراہم کرتے ہیں ان کا بھی مطالبہ تھا کہ آپ اس پورے سسٹم کا آڈٹ کروائیے تو اب ایک اوورال آڈٹ بھی کروایا جا رہا ہے کہ اس کا کس حد تک اس کا بینیفیٹ اس کا مل رہے اور کتنے مستحق اس کے لوگ ہیں لیکن ایسے لوگ جنہوں نے اس کا غلط استعمال کی سوئل صاحب اگر اخلاقی طور پر انہوں نے پہلے دینا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں فورگو کرنی ہوتی تو وہ پہلے کارڈ ہی نہ لیتے کارڈ بنوایا ہے یعنی اخلاقی ان کے اندر کوئی قدر ہے ہی نہیں اس لیے بنوایا رہا صاحب لیکن بات یہ آتی ہے کہ الگ الگ کرنے میں تو پندرہ سو روپے الگ الگ کارڈ دیکھیں لیکن اگر بہت سارے کارڈ ایک شخص کے پاس آجیں اور یہ پیسہ اکٹھا ہو کر کسی ایک یا دو شخص کے شخصیات کے پاس جائے تو پھر تو یہ بڑی رقم بن جائے گی یہ ایک ایسی رقم بن جائے گی جو کنسیڈرابل اماؤنٹو کرپشن جس کے حوالے سے کی جا سکے لیکن یہ پروگرام ایسے طبقے کے لیے جو کہ بہت ہی غریب ہیں جو کہ اتنے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کا پہلے انسٹنس سے آڈٹ یا چیکس ان بیلنسز نہیں ہونے چاہیے تھے بلکل ہونے چاہیے تھے یہ چھوٹا موٹا پروگرام نہیں ہے یہ کوئی ستر اسی رب روپے کا پروگرام ہوتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہو جاتا تو نائنٹی سکس اب اس کا نائنٹی سکس کا اگر اس میں فراد ہو رہا ہے تو نائن پرنٹ سکس بلین ہو گیا اتنا بڑا فراد جو ہے وہ چھوٹے لوگ تو نہیں کر سکتے یہ یقین ان کوئی بڑی اس کے پیچے سکیم ہوگی اور یہ پرانے جب سے یہ شروع ہویا پروگرام اس وقت اس کے بارے میں شکایت آ رہی تھی اور یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ اس میں کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے اس کو مختلف طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی گئی پتہ نہیں کتنی سنسیریٹی تھی اس میں لیکن پھر بھی یہ ابھی جو لیٹس جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے سامنے اس کا مطلب ہے کوئی جو افیکٹیونیس نہیں ہے اس میں جو سسٹم کنٹرول کرنے کا ہے اس کا ادردت لوگوں کے پاس اگر جا رہے ہیں چیزیں اس کو روکنے کے لیے اس طرح پنشنرز کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا پتہ نہیں کتنے لاکھ پنشنرز جالی نکلے تھے لوگ مر گئے تھے ان کی جگہ پہ اور لوگ لیے جا رہے تھے تو یہ سسٹم کو بہتر کرنے کی طرف سسٹم کو صحیح طریقے سے کرنے کی طرف جیسے ہم سٹیٹ لائف انشورنس میں ہم نے دیکھا کہ آئی ٹی سسٹم ہی کوئی نہیں ان کا نیت کی بات بیسیکلی ہاتی ہے غریب آدمی کو یہ کچلنے کے لیے اس کا حصہ کھانے کے لیے اس کا حق کھانے کے لیے ہر کوئی تیار بیٹھا ہے اور اس میں یہ کارڈ بلوک اپ کر دی ہیں اب اس میں کیا فائدہ ہوگا اس کارڈ کارڈ بلوک کرنے سے کیا وہ رقم آپ واپس دے لیں گے کیا وہ فراڈ ختم ہو جائے گا یہ بچارے جو جن کو مل رہا تھا وہ تو چکی کے دو پارٹوں میں آگئے ایک طرح بی آئی ایس پی ہے دوسری طرح فراڈی ہیں بی آئی ایس پی نے کارڈ بلوک کر دی ہے فراڈی ہیں جو ہیں وہ کچھ لوگوں کا حصہ وہ کھا جاتے ہیں تو یہ اس طرح سے معاملہ تھا لی ہوگی اور آب صاحب بحیسی کا علام یہ ہے شروع میں یہ رقم تقسیم ہوتی تھی پاکستان پوسٹ کے ذریعے اس وقت یہ ہزار پی رقم ہو کر دی تھی اس وقت بھی لوگوں نے پاکستان پوسٹ کا ملہ یہ درمیان میں سادہ لوگ تھے انہیں سسٹم کا پتہ نہیں تھا کیسے رقم حاصل کرنی ہے لائنے لگی ہوتی تھی پاکستان پوسٹ آفیس کے باہر اس کے اندر بھی سو دو سو روپے کی کٹوٹی کر لی جاتی تھی وہ بھی کریکشن تھی اس کے بعد یہ ایک ڈیبٹ کارڈ بنے موبائل فون سرویس کے ذریعے لوگوں کو ملنا شروع ہوئے جو بہت سادہ لوگ ہیں سندھ کیوں ہوں پنجاب کیوں یہ بلوچستان کے تو پھر وہ بینکوں کا جملہ تھا کہ آئیے جی ہم آپ کو کارڈ آپ کو لوگوں کو ایک ٹیم کارڈ نہیں یوز کرنا تھا تو اس کے موقعے کے اوپر بھی لوگوں نے ایک فیقس کسی شخص سے سو روپے دو سو روپے تین سو روپے اس سے کٹوٹی کرنا نہیں چھوڑا میرے خلال میں تھوڑا سے اس کے اوپر چیک ان بیلنس ہونے کی کوئی فورس ہونے کی ایسے کچھ پچاس ساٹھ لوگوں کو پگڑ کر آپ نوکریوں سے نکالیں برطرف کریں اور انہیں سزائے دیں پھر دیکھتے ہیں کہ وہ غریبوں کے چھوٹے سے کماؤنٹ کے اوپر کیسے ڈاکہ ڈالتے ہیں اگر اس طرح سے نوکریوں جانے لگیں سوہل صاحب آدھی بیوراکرسی تو ویسے خالی ہو جائے گی اور اگر آدھی بیوراکرسی خالی ہو جائے گی تو کام کون کرے گا کام اس طرح سے ہو رہے ہیں ہم لوگ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کٹوٹی کی بات کر رہے ہیں اور ساتھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر ہو رہی ہے مستحقین کے گزارے کے لیے ان کو کچھ رقم دی جاتی ہے جس طرح بی آئی ایس پی کے اندر دی جاتی ہے اسی طریقے سے سندھ کے اندر اور بھی کچھ رقم دی جاتی ہے مستحقین کے اندر ڈیوائیڈ کی جاتی ہے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے لیکن اس کے اندر بھی کروڑوں کی بے ذابطگیوں کا انکشاف ہو گیا اور اس کے اندر انوالف ہون ہے فائنانس سیکریٹری صاحب اچھا راو صاحب وہ ایک فائنانس سیکریٹری مشتاق رہسانی صاحب بھی تھے ان کے گھر سے بھی کروڑوں کی یعنی چھوٹی چھوٹی رقم اکٹھی کر کے اپنے گھر پہ کروڑوں کی رقم جمع کرنے میں فائنانس سیکریٹریز ایک طرح سے اپنا کوئی ثانی نہیں انہوں نے تو گھر میں نہیں رکھی ہوگی اس کیس کے بعد انہوں نے کہیں اور کسی لانچ وانچ میں رکھی ہوگی ادھر لانچے بھی پگڑی جاتی ہے کبھی پیسوں والی اب دیکھیں ایک ظلم خدا کا کہ آپ یہ اس کی فنڈنگ اور طرح سے ہوتی ہے یہ گزارہ اللاؤنس ہے نا یہ بسیکلی زکاة کے فنڈ سے آتا ہے بی ای ایس پی کی فنڈنگ کا سورسز اور ہے جیسے بھٹیزان میں ہوتا ہے کہ فورن فنڈنگ بھی اس میں ہوتی ہے اس کے لیے ایک الوکیشن کی جاتی بجر یہ زکاة کا پیسہ ہے جو کٹ ہوتی ہوتی ہے آپ کا بینک میں اکاونٹ ہے اس پہ جو زکاة بنتی ہے یہ اینڈ آف شعبان میرا حال ہے اس کی کٹی جاتی ہے زکاة تو وہ اس پہ بھی زکاة کے پیسے بھی اگر آپ کھانا شروع کر دیں جو یتیموں مسکینوں کا مال جس کو کہا جاتا ہے تو اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا ہم پتہ نہیں کس حد تک گریں گے اس معاملے میں یہ جو ہمارے جو بابو ہیں یا کرتا درتا لوگ ہیں جو یہ سارے ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں تو کس حد تک کوئی اخلاقیات خاجہ آسر صاحب نے کہا آپ تو ان کو سننا پڑھا کسی غریب کو تو معاف کر دو لوگوں کے کپڑے تک اتارنے پر آپ لوگ آگئے ہیں کہ ان کا گزارہ الاؤنس بچاروں کو اگر مل جاتا ہے ایک وقت کی روٹی ان کو دھنکی مل جاتی ہے یا ان کو پہننے کے لیے کپڑا دھنکا مل جاتا ہے بچوں کے لیے تھوڑی بہت ایڈیوکیشن کا انتظام کر لیں تو آپ ہر چیز سے ان کو محروم کرنا چاہتے ہو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایٹم بم بھارو ان کو ویسے ختم کر دو غربت ختم کرنے کے بجے آپ غریب کو ختم کرنے پر تلگیں تو وہی تو ہو رہا انڈائرکی رہا یہ بسیکلی ہیلپ کے لیے تھی غریبوں کے بینزین کم سپورٹ پروگرام ہو یہ زکاة کی جو تقسیم ہے یہ ساری اسی چیز کے لیے کہ عام آدمی کو غریب آدمی جو نہیں افورڈ کر سکتا روز برہ کی اپنی اس کی کمائی اتنی نہیں ہے ان کی مدد کے لیے یہ بنائی طور پر سسٹم ہے آپ نے اس کا بلکل بڑا غرق کرنا شروع کر دیا غربت مقاؤں کے بجے غریب کو مقانا شروع کر دیا آپ نے تو اللہ تعالی رحم کریں سوحیل صاحب یہ غریب کی مدد کے لیے بناو فانٹ تو بلکل بجا لیکن کیا ایسا ہو نہیں کہ سامنے غریب کا نام لے کے کسی اور لوگوں کسی اور شخصیت یا بہت سارے لوگوں کی مدد کے لیے بناو جو کہ ایکشلی بہت سارو ان کو ضرورت نہ ہو غریب کا نام استعمال کریں جتنے مرضی فنج زیاری کروالیں حلیقہ ویسے لگتا یہ ہے کہ جتنے غریب لوگ ہیں ویسے عوام اور غریب لوگ کے نام کے اوپر بہت سے انڈویجوز کا جو نا ان کا ایک دھندہ ایک لگا ہوا ہے کہ اب یہاں پر اسٹوری کا ہم بات کریں سندھ کی بات ہے تو اسی کروڑ پر ایک بہت بڑی رقم ہے زکاة کی رقم ہے لوگوں تک پہنچنی تھی اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ یہ بینکنگ سسٹم نہیں ہے وہی بات کیونکہ آئی ٹی کا نظام گئی ہے اکاؤنٹنگ کے نظام نہیں ہے تو اب اس کا یہی حل ہے کہ کیش بینک سے نکلوائی جائے اس اکاؤنٹ سے سرکاری خزانے سے اور لوگوں کے اندر یہ رقم کیش تقسیم کی جائے گی چونکہ اکاؤنٹ نہیں ہے اگر سندھ کے اندر پچھلے تین چار سالوں کے دوران بینکنگ سپورٹ پروگرام کے لیے اگر اس کے اندر بھی ایک کرپشن ہے لیکن کوئی کارڈ بینک کے اکاؤنٹ کھلے ہیں کارڈ بنے ہیں تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جب آپ نے زکاة کی رقم تقسیم کر رہے ہیں سلانہ ہر سال آپ کرتے ہیں اسی کروڑ پہ کی رقم ہے گزارہ لاؤنس کے ترہے تقسیم ہونی تو لوگوں کے لیے ایک سسٹم بنایا جا سکتا تھا کوئی بھی ٹرانسپرینٹ شفاف طریقے سے لیکن بات وہی ہے کہ نیت جو نہیں تھی اب وہ کیش تقسیم کی گئے اب اس کو کوئی آڈٹ نہیں کر سکتا کوئی مانیٹر نہیں کر سکتا کہ کیا وہ جتنی رقم تھی ایک انڈیویڈیل کو ملی تھی کیا وہ پوری رقم ملی یا نہیں ملی کتنی اس میں سے خود برد کی گئی اور کیا واقعی ان لوگوں تک پوری رقم پہنچی یا اسی کروڑ میں سے اسی کروڑ ہرپ کر لی گئے اب یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا اچھا یہاں پر زکاة کی بات ہو لیا آپ کو یاد ہوگا ہم اس سے ہم نے پہلے ایک سٹوری کی تھی مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ کی اسلامباد کے اندر قائم تھا جس کا کام بہت اہم نویت کا کام تھا کہ پاکستان کے اندر سے شدت پسندی کی جو سوچ ہے اس کو ختم کرنا فرقہ واریت کی جو ایک لہر ہے وہ بھی ختم ہو اس مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ کو بھی فاقی حکومت زکاة کی رقم دیتی تھی یہاں پر طالبات کا وہاں پڑھنے کے لیے ہی اس مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ کے روز کے مطابق ایک ہزار پہ زکاة کی رقم سے مہانہ ان بچیوں کو ملنا تھا بچوں کو ملنا تھا جو وہاں زیر تعلیم تھے وہاں پہ اب آڈی ٹو ہے گزشتہ آٹھ سال کا پتہ چلا کہ وہ زکاة کے تحت ملنے والی رقم بھی وہ جو ہزار پہ تھی بیشتر طلبہ سے پانچ سو پہ کی کٹوٹی کر لی جاتی تھی اور بیشتر طلبہ کو وہ رقم دی نہیں جاتی تھی مطلب زکاة کی رقمیں مستحق ہیں بہت واضح ہے ہمارے اسلامی شاعر کے اندر کے یہ زکاة کے مستحق ہیں کون ہیں اور اس کی بہت سخت وعید ہیں اس سے مطلعے لیکن بے حصی کے یہ لیول ہے کہ زکاة کی رقم کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے بعد پھر وہی ہوتی ہے جب یہاں پہ لوگ بے حص ہو جائیں پھر ریاست کو قانون نافذ کرنے والے داروں کو اتنے سخت کاروائی کرنی چاہیے کہ بے حصوں کے ضمیر ضرور جاگ اٹھیں کہ ہم نے ایسی کاروائی دوبارہ نہیں کرنی جب یتیم مسکین کا حق کھانے لگ جائیں تو سوسائیٹی کی تباہی میں کوئی قصد دی جائے جاتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے اسی لیے غریب سے غریب تر امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں شاید یہ کرپشن کرنے والے لوگ اپنے آپ کو زکاة کا مستحق سمجھتے ہوں گے اس لیے کرپشن کر لیتے ہوں گے زکاة کے پیسوں میں سے شاید بہت زیادہ ان کو مسئلے مسائل ہیں آخر ہمارے بہت سارے سیاستدان ہیں جو کہ اکثر اوقات اپنے جب اساسے دیکلیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر گاڑی تک نہیں ہوتی گھر تک نہیں ہوتا ایک ریکوائرمنٹ ہے یعنی آپ نے اگر کوئی پیٹرل پامپ یا کوئی فیول سٹیشن لگانا ہے اور اس کی سیل کرنی ہے تو آپ نے سٹوریج بنانی ہے آپ کو یاد ہوگا تو اس آر چودہ پندرہ میں اندر ایک بڑا بہران پیدا ہوا تھا جس کے اندر لاہور میں پنجاب کے بہت سارے علاقوں کے اندر فیول ملنا بند ہو گیا تھا اور فیول کے لیے لمبی قطاریں لگی ہوتی تھی سو حیل صاحب یہ سٹوریج وہاں بنی ہوئی تھی لیکن سٹوریج کو پورا نہیں رکھا گیا تھا مطلب اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں رکھی گئی تھی یہاں تو جو آپ سٹوری بتانے لگے ہیں وہ در سٹوریج بنی نہیں ہوئی کیا سٹوریج پاکستان کے اندر پیٹرولیم کو جو شعبہ یہ انتہائی پرکشش ہے نہ صرف فیر طریقے سے منافع کمانے کا بلکہ جو اور بھی بہت سے طریقے ہیں بھاری اس کے اندر منافع کمائے جاتے ہیں مختلف اور ٹیکسٹیٹ ہوتے ہیں سمگلنگی پروڈکٹ آتی ہے مکسنگ ہوتی ہے اب جو سارا یہ سیکٹر اس کو چلانے کے لیے آپ کو پیسہ بنانے کے لیے جو باثر لوگ ہیں جو اس سیکٹر کو سمجھتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ ریگولیشن ویک ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ آئل مارکیٹنگ کمپنی کا لیسنس حاصل کیجئے اس کے لیسنس حاصل کرنے کے بعد اس کی بڑی سکھ شرائط ہوتی ہیں اور اس کے بعد کیسے اوگرہ کو ڈوج کرنا ہے اس کے بعد لیسنس حاصل کرنے کے بعد شرائط تو زوابت پورے کیے بغیر آپ پیٹرولی مسئلات کی سیل کے بزنس میں داخل ہو جائیں بس پیسہ بننا شروع ہو جائے گا یہی پریکٹس اس کیس کے اندر ہوئی ہے بھوگرہ نے تین آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو جس کا نام ایک کمپنی کا نام ہے کالٹی بن دوسری کا نام ایکسیڈ پیٹرولیم ہے تیسری کا نام ہے کیپلر ان کمپنیوں کو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا لیسنس دیا گیا اور ان کو یہ کنڈیشن دی گئی کہ آپ نے اپنے بیس دن کی سٹوری تعمیر کرنی ہے ایک کمپنی نے وہاں پر سندھ میں اپنی دولت آباد میں اپنی سٹوری تعمیر کی اس کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے سندھ کے اندر آپ نے سٹوری تعمیر کیے صرف اور صرف سندھ کے اندر آپ پیٹرولی مسنوات کی فروخت کا بزنس کر سکتے ہیں لیکن اس کمپنی نے خیبر پختون خواہ کے اندر جا کر بھی پیٹرولی مسنوات کی فروخت کے لیے اپنے فیول سٹیشن بنا لیے جو کہ قواعد کی خلاف ورزی ہے اس کے بعد ایک اور کمپنی ہے کیپلر اس کو کہا گیا تھا کہ صرف پنجاب میں اس نے سٹوری تعمیر کی اب اگرہ کے قواعدہ ضابط کے مطابق آپ نے صرف پنجاب کے اندر اپنے پیٹرول پمپ قائم کر سکتے ہیں انہوں نے بھی خیبر پختون خواہ میں جا کر وہاں پہ سٹیشن قائم کر لیا اور پیٹرولی مسنوات کی فروخت شروع کر دی یہ قواعد کی خلاف ورزی ہے اچھا بات کرتے ہیں اس حد اگرہ تقریباً اکتالیس آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو آئل مارکیٹنگ کمپنی کے اکتالیس لیسنس جاری کر چکے ہیں گزشتہ سات سے آٹھ ماں میں اکیس لیسنس جاری کی گئے ہیں اس سے پہلے بیس لیسنس جاری ہوئے تھے گزشتہ ستر سال کے دوران اگرہ کے پاس انفورسمنٹ کی ٹیم بھی بہت محدود ہے پورے ملک کے اندر ان سے اس طرح کے انفورسمنٹ نہیں ہو پاتی جب اتنے بڑے لیسنس جاری ہوئے تھے تو ہم نے بھی کویسن کیا تھا اگرہ سے کہ آپ یہ لیسنس جاری کر رہے ہیں پہلے سے جو مجود کمپنی ہیں کوئی ایسی کمپنی پاکستان کے اندر نہیں ہے جتنی بڑی اسٹیبلش کمپنی ہیں کہ اگرہ کے رولز کے مطابق ان کے پاس مطلوبہ سٹوریج موجود ہو ان کو بھی اگرہ نے مختلی صوبوں کے اندر سٹک کیا ہوا ہے جس نے لیڈنگ کمپنی بھی ہیں تو آپ نے نئی کمپنیوں کو لیسنس جاری کر دی ہیں اس کے نتیجے میں بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے سمگلنگ پروڈکٹ جو سمگلڈ پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ فروخت ہوتی ہیں مکسنگ ہوتی ہے تو آپ کی ریگولیشن ویک ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جئے کہ مارکیٹ کے اندر ہم نے کمپیٹیشن کریٹ کرنا ہے اس سے صورتحال بہتر ہوگی ہم کسی کمپنی کو لاؤ نہیں کریں گے کہ وہ قوائد کو فالو کیا بغیر پیٹرولی مسنوات کی سیل کو شروع کر سکے لیکن اب کام شروع ہو گیا دیکھتے ہیں کہ اگر اب کس طریقے سے کاروائی کرتا ہے جب بھی کوئی سٹویشن ہوتی ہے پھر وہ دوہزار چودہ کیا اپنے بات کی پھر انہی وجوہات کی وجہ سے بہترولی مسنوات کا بہران پیدا ہوتا ہے یہ کمپیٹیشن تو ڈیویلپ کرنا ہے بڑی اچھی بات ہے بہت خوب آپ نے کمپیٹیشن ڈیویلپ کرنا ہے لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن کمپیٹیشن کس چیز کا ڈیویلپ کرنا ہے کہ کون زیادہ اچھی سروس پر اہم کر رہے ہیں یا کون سب سے کم سٹواریج بنا رہے ہیں کون سب سے زیادہ پہلے بہران کی طرف جاتے میں کمپیٹیشن کس چیز کا رہا ہے کمپیٹیشن تو یہ لوٹ مار کا لگ رہا ہے مجھے تو یہ کمپنیز جستہ سے کام کر رہی ہیں اگرہ کا مجھے جو اس پہ ویکنس نظر آئی جو میں نے کل ایک دو لوگوں سے بات بھی کی اگرہ کے لوگوں سے بات کی وہ یہ ہے کہ یہ جو بجائے تو نے بات کرتے ہیں انفورسمنٹ کا جو ہے ایشو ہمارے ہاں اوورال قانون ہو کوئی اور آثورٹی ہو اس کی جو انفورسمنٹ پہ جواب آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیشہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے کتنے اختیارات ہیں کتنی ورک فورس ہیں ان کے پاس یہ کیا کر سکتے ہیں تھرڈ پارٹی انسپیکشن کراتے ہیں اگر اس قسم کی انسٹالیشن ہو تھرڈ پارٹی انسپیکشن میں بھی برائب ہو سکتا ہے بندہ اس کو پیسے دے کے لوگ ہیں کہ آپ اکے کر دے لیکن اس میں بنیادی جو ہے مسلہ وہ بڑا سمپل سا ہے ایک کمپنی ہے اس نے ایک لیسنس لیا اگر وہ کمپلائی نہیں کر رہی تو اس کو شو کاز نوٹس اسیو کرنے کی بجائے اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے امیجیٹلی کہ آپ ایک مہینے کے لیے آپ کی سپلائیز بند جب تک ہم آپ کو اسیس نہیں کر سکتے پروپرلی آپ کی چیزوں کو یا جو پیٹرل پمپ اٹلیس جو انہوں نے اگر کے پی کے میں لگایا ہے یا اور جگہ پر لگایا ہے اپنے سوبے سے باہر نکل گئے اپنی اس ڈومین سے باہر نکل جہاں ان کو اجازت دی گئی ہے تو فوری طور پر اس پیٹرل پمپ کو تو سیل آپ کر سکتے ہیں شو کاز نوٹس آپ نے دے دیا اب اس پر پروسیس ہوگا ایتی دیر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چیزیں پہنچ جائیں گی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس طرح سے وہ نکلے گا نہیں جو ڈیٹر کرنے کیا ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے آپ جب ڈیٹر کرتے ہیں چیزوں کو تو اس کے لئے آپ کو بڑے سٹکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اگرہ کو ایز اتھارٹی ویسے بھی یہ منسٹری ہیں کابو کرنے کے چکر میں ساری اتھارٹیز کو رہی سے ہی کسر بھی نکلے تھوڑا بہت یہ ہے جو اسرڈ بھی کر رہے ہیں شو کاز نوٹس تک ایشو کر رہے ہیں پر شو کاز نوٹس تک ایشو کر رہے ہیں اور یہ انفلینشل لوگ ہوتے ہیں یہ کمپنیاں بناتے ہیں آگے جو پیٹرل پمپ ان سے لیتے ہیں کیونکہ پیٹرل پمپ کمپنی نہیں چلا رہی ہوتی آگے کوئی بندہ ہوتا ہے جو جس کو اجازت دیتے ہیں یہ لیسنس آگے ہوتی ہے لیکن یہ بہت بڑی وائلیشن ہے کہ آپ سندھ میں آپ نے لیسنس لیا تو کپک میں آگے آپ پیٹرل پمپ گھول رہے ہیں جس کی آپ کو کتن اجازت نہیں ہے پنجاب میں آپ نے لیسنس لیا آپ کپک میں پہنچ گئے ہیں چلی یہ کام چل رہا ہے اب زائر سی بات ہے ریگولیٹری آثورٹی یہ باس کو فورس نہیں ہے ان فورس کس طرح سے کروائیں گے اپنی جتنی بھی ریگولیشنز ہے تو دیفنیٹلی مدد کی بھی ضرورت ہوگی ان کو زبائی حکومتوں کی جانب سے بھی واقعی حکومت کی جانب سے لیکن یہی ریگولیٹری آثورٹیز تو ہیں جو انہوں نے ناک میں دم کیا ہوئے حکومت کے جن کو حکومت اپنے انڈر لینے کی کوشش کر گی تو کیسے مدد فراہم ہوگی کیسے ان کو کوپریشن ملے گی یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے پینما کیس کا فیصلہ آیا اس کیس کے فیصلے کے اندر ججز نے بڑی محنت کی لکھنے کے اندر اور بہت اہم لائنز جھونڈ کر لٹرچر سے جھونڈ کر لکھی اب وہ پہلی سطر کچھ پہلی سطروں کے اندر ایک سطر تھی کرپشن کے حوالے سے کہ بہت زیادہ جہاں رقم یا پیسہ ہو وہاں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرائم انوالگ ہوتا ہے گارڈ فادر کی اس سطر کے بعد لگتا ہے کہ گارڈ فادر پاکستان میں ہٹ ہو گیا اور اب ہر جگہ گارڈ فادر کی کوئی نہ کوئی لائن نظر آ رہی ہوتی کوئی نہ کوئی اس حوالے سے لگتا یہ ہے کہ کچھ لٹرچر پر ہانے کے لیے اسی طرح سے ڈیسیزن کے اندر کیس کے فیصلوں کے اندر کوئی لائن آئے گی تو اس کے بعد پھر شاید جلاس میں بھی جا پہنچا ہے گزر شروز قائمہ کمیٹی برائی سیہت کا جلاس تھا وہاں پر سینیڈر آزم سواتی صاحب نے ایک بہت اہم مسئلہ وہاں پر ٹیک اپ کیا اور کرپشن کے معاملہ تھا سیہت کے شعبے سے متعلق تھا لیکن اس سارے کنکرین کے اندر تمام ارکان نے جو مسلسل ذکر کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ویسے تو ناول میں ذکر ہوا تھا پاکستان کے اندر جتنے بڑے سکینڈلز ہیں جتنے بڑے مال بنانے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کسی نے کسی کے بڑے کہا تھے کسی نے کسی جرم کہا تھے تو ہمیں اس کے اوپر کاروائی کرنے جائے ارکان مسکرابی رہے تھے اور بعد بار اس گارڈ فرد ناول کے اس فکرے کا تذکرہ بھی کر رہے تھے یہ معاملہ کیا تھا یہ صحت کی کمیٹی کے اندر اسلامباد کے اندر تین ایسے انسٹیوٹ تھے جنہیں کل کمیٹی کے اندر جن کا نام بتایا گیا پاکستان انسٹیوٹ آف مارڈن سٹڈیز انسٹیوٹ آف منیجمنٹ سائنسیز اور مارڈن انسٹیوٹ آف انفرمیٹکس ان انسٹیوٹ نے شہید ذلفکار میڈیکل بھٹو یونیورسٹی کے ساتھ صرف ایک ایم ایو کر کے میڈیکل ایک ادارے کا درجہ حاصل کر کے جو کیا غیر قانونی ہے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل کے ساتھ یہ ادارے ریجسٹر نہیں ہیں یہ ادارے میڈیکل کیس ڈپلومے کروا رہے ہیں ایک ادارہ تین سو پچاسی مختلف ڈپلومے کروا رہے ہیں ایک ادارہ چیس سو چپن مختلف ڈپلومے کروا رہے ہیں پی ایم ڈی سی نے کل کل جس لازک اندر بتایا کہ یہ ادارے بھی خلاف قانون کام کر رہے ہیں اور ان کے ڈپلوموں بھی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اب عام سے کروڑ روپے وصول کیے جارے ہیں کل یہ معاملہ ایف آئی اے کو بھیجنے کا کہا گیا کہ ایف آئی اے اس کی انکواری کرے ڈکٹر آسم صاحب کے دور میں تو نہیں ہوا کچھ دور میں ہوا ہے کچھ پیپس پارٹر ایون مسلک نون کے دور میں بھی ایم او یون کے دور میں ہوا ہے اور وہ اتنے تیز لوگ تھے کہ کچھ وزیر مملکت اور وفاقی وزراء کے ساتھ انہوں نے فوٹو سیشن کروایا تقریب کا انکات کروایا لوگوں کا اعتماد بنا لوگ اس سے میڈیکل ڈپلومیں حاصل کر رہے ہیں جس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے نہ ہی وہ پی ایم ڈی سی سے منظور شد ہے ان کے خلاف کاروائی کا ساتھ آگے چلی یہ ویسے تصاویر تو زیر ملوچ کے ساتھ بھی تھی تو وہ بھی اب کہتے ہیں کہ جی ایسے تصاویر تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو تصاویر کی ویسے پہ لوگوں کو بھی نہیں جانے سے یہ راو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہین صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمارے آج کی شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیٹ ضرور دیجئے گا باخبر سب کنان سے پیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا کو رہیے گا اللہ حافظ و ناصل